مطرو آج کی تاریخ کسان دیوز کے روپ میں دیش بھر میں ہمارے پورے ملک میں منائی جا رہی ہے اور یہ اس لیے آئیوجن ہوتا ہے کیونکہ اس دن کسانوں کے ایک نربیق نیتا کے روپ میں پرستھاپت چودری چرن سنگھ کا جنم ہوا تھا چودری چرن سنگھ اس دیش کے ہمارے دیش کے پانچویں پردھان منطری بھی رہے حالانکہ ان کا پردھان منطری پد کا جو کاریکال تھا وہ بہت چھوٹا تھا کچھ مہینوں تک ہی رہے جولائی سے غالباً مارچ تک تو یہ پورا ایک سال بھی پردھان منطری نہیں رہے پائے لیکن ایک شد روپ سے کسانوں کے لیے سنگھرش کرنے والا بیقتی اور ایک کسان کے روپ میں پرستھاپت نیتا پہلی بار اس دیش کا پردھان منطری بنا یہ اپنے آپ میں کوئی لفظی مانی جاتی ہے اور اسی لیے ان کے جنم دیوست کو کسان دیوست کے روپ میں پورے دیش میں منایا جاتا ہے بیترو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کا مقدر حالانکہ زیادہ نہیں بدلا لیکن جو بدلاب آئے ہیں وہ جتنے بھی آئے ہیں وہ ٹیکنالوجی میں جو جو وقاس ہوتا گیا یا کرشی کی جو پرودیوگی کی تھی اس پہ جو وقاس ہوتا گیا اس کی وجہ سے بدلاب آئے لیکن اتنے زیادہ نہیں آیا کہ زندگی کا ڈھرہ بدل جائے بیترو ابھی پہچان ہماری مول روپ سے ایک کرشی بردھان دیش کے روپ میں ہوتی ہے لیکن کسان آج بھی سمردھی کی ڈگر پر زیادہ آگے نہیں چل پایا حالانکہ ہم نے کسان سے جڑی ہوئی بہت ساری یوجنہیں اپنے سامنے رکھی رورل ٹوریزم تک ہم چلے گئے کسان کی جو ایک اس کو کوشش ہم نے اس بات کے بھی پریاس ہوئے کہ کسان کی اتفادوں کو بازار کے ساتھ جوڑا جائے بازار کے ساتھ بھاوت ہے کرتے سمجھے دیکھا جائے کہ کسان کو کم سے کم اس کی محنت اور مشکت کا کچھ تو محافظہ ملے لیکن ابھی تک یہ چیزیں بیوات کا بشائی بنی ہوئی ہیں اور کوئی زیادہ سمبرتی کی حالت عام کسان کی زندگی میں نہیں نظر آتی کسانوں کو اگر قریب سے دیکھنا ہو کسانی کو یا کسانوں کی زندگی کو تو آپ کو منشی پریم چند پہ جانا پڑے گا اور جب گودان آپ دیکھیں گے تو گودان ایک ایسا اپنیاس ہے جس میں کسان کو قریب سے دیکھنے کا آپ کا موقع ملتا ہے اس کا جو مکہ پات رہے ہو رہی اس کا جو نائک ہے اس کے پورے سنگھرچ کی جو گاتہ ہے سارے کساری وہ کسان کسان کی زندگی کی گاتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی آدھار پر یہ سویکار کیا جانا چاہیے کہ ہم اب بھی بشک بھلی ہم نے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ بھی گنجایا ہو شریلال بہدر شاستری کے وقت میں لیکن اس کے باوجود ہم کسان کو اس کا صحیح موافظہ اب تک نہیں دے پائے مجھے یاد آتی ہے اپنی ایک غزل کی ایک شیر بھی یاد آتا ہے کہ کیسے عمر گزاری لکھ کہ کیسے عمر گزاری لکھ مقصد کی بیماری لکھ اور کیوں گودان نہ ہو پایا دھنیا کی لاچاری لکھ تو دھنیا آج بھی لاچار ہے آج بھی اس کا جو بیٹا ہے گوبر وہ شہر میں مزدوری کے لیے جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ خاک چھان کر گاؤں کی اور واپس لوڑتا ہے اب گاؤں جو جو نگری کرن بڑا ہے اربنائزیشن بڑی ہے گاؤں کا جو طریقہ اور طریقہ ہے بدلہ ہے لیکن اس کا زیادہ فائدہ بڑے زمیداروں کو ہوا ہے یا ان لوگوں کو جنہوں نے گاؤں کی مٹی تو نہیں چھانی لیکن گاؤں کو شہر میں لاکر بیچا ضرور جس کھیت سے دہکان کو میں سر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو اقبال نے یہ کہا تھا ایک وقت میں لیکن مٹرو آج ستی وہ نہیں ہے کہ ہم فصلوں کو جلائیں لیکن ستی کموں بیش کئی بار ایسے نظارے بھی سامنے آتے ہیں جب کسان کو اپنا آلو جہاں سڑکوں پہ پھینکنا پڑتا ہے کسان کو اپنی اوبج کا بہت سارا حصہ ابھی بھی سڑکوں پہ فینکنے پہ لیے مجبور ہو جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو دام مل رہے ہیں وہ دام میری محنت اور مشکت کا پورا محافظہ تو کیا اس کی دور میرے جو خرچ ہوا ہے میری جو لاغت آئی ہے وہ بھی میرے گھر میں نہیں آ رہی تو کسانوں کے مدے کموں بیشوئی ہیں اور ان مدوں کے لیے سنگھرش کرنے میں جو اپنے وشیش پہچان بنائی تھی چوزی چرن سنگھ نے منائی تھی ان کا جنم ہاپور کے پاس ہی ہوا تھا انیس سو دو میں یا انیس سو تین میں میرا خیال میں اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے لمبے عرصے تک ان کو یاد رکھا گیا ہے اور لگ بک چوراسی سال کی عمر میں انہوں نے جیون کا انتیم سوپان دیکھا تھا اور اس کے بعد انتیم سانس لی تھی اور لیکن مول روپ سے یہی بات ہے کہ کسانوں کے جو مدے ہیں وہ جیونکتیوں قائم ہیں اور آج جب ہم کسان دیوس کی بات کرتے ہیں یا چوزی چرن سنگھ کو یاد کرتے ہیں تو اس بہانے سے ہمیں جو بیسیکلی جو کسانوں سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں جو مدے ہیں ان کا ایک بار پھر سے ان کو مانچ لینا چاہیے ان کو پھر سے دیکھ لینا چاہیے ان کی تشریح کرنی چاہیے اور ہم لوگ نہیں کر پا رہے اور یہ بڑی تکلیف جو بات ہے کہ ہم نے دیش کو ایک پردھان منتری بھی دیا اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ گاؤں سے جڑے ہوئے پردھان منتری بھی اس دیش میں آئے لیکن اس کے باوجود نصیب عام کسان کا نہیں بدل پائے اور یہ سب سے بڑی تکلیف دے بات ہے اور کم سے کم آج کے دن جس کو ہم دیش بھر میں کسان دیوس کے روپے مناتے ہیں آج کے دن تو ہمیں اس بات کا ایک سنکلپ لینا ہی چاہیے کہ ہم کوشش کریں امانداری کے ساتھ کوشش کریں آج نے ایک پرودیوگی کی بیار ادھر بھی بہے اور جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا دوستو وہی بات ہوگی بقول دشند کہ کہاں تو تیہ تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے کہ کہاں تو تیہ تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے اور کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے کہ یہاں درختوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے چلو یہاں سے چلیں اور عمر بھر کے لیے تو یہ جو پلائن کی پریسیتی پیدا ہو جاتی ہے مطرو یہ بڑی خطرناک ہے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایسے دن آئیں کسان دیوست کے روپ میں یا کسی اور دن کسی اور بات سے بابستہ دن آئیں کسی اور مدے سے بابستہ دن آئیں تو اس دن ہمیں اپنے سنکلپوں پر ایک بار پھر سے نظر سانی ضرور کرنی چاہیے ورنہ ہم لوگ ترقی کی رفتار میں پٹ جائیں گے ہمارا بکاس صرف چند شہروں یا چند بڑے سنستانوں تک سیمت نہیں ہونا چاہیے بکاس دوستو صرف ایک اشتہار کا ایک نام نہیں ہے بکاس جب زندگی میں نیا بدلہ آتا ہے تو اس کا نام بکاس ہے جب تک آپ کو تازگی کا احساس نہ ہو نئی زندگی کا احساس نہ ہو تب تک اب کیا کیا جائے اب اس لیے یہ ضروری ہے کہ چودری چرن سنگھ کے جلن دیوس کے روپ میں جہاں ان کی باتوں کو یاد کیا جائے وہاں کسانوں کے جو مسائل جو بہت دیر سے پینڈنگ صدیوں سے پینڈنگ پڑے ہیں صدیوں سے لمبت پڑے ہیں ان کو بھی کم سے کم کھنگال لیا جائے ان کو پھر نئے سیرے سے دیکھا جائے اور جہاں جہاں غلطیاں ہیں آج جب ٹکنالوجی اتنی ہائی ٹیک ہو گئی ہے تو اس میں اس ہائی ٹیک زمانے میں بھی اگر اپنے ان کا نصیب نہ بدل پائیں تو مطرو افسوس ہوگا ہماری آنے والی پیڈیوں کو پرکہ ہمارے یہ جو بزرگ تھے جو ہمارے پہلے والی پیڈیاں تھی یہ اپنے سنگلپوں کے بارے میں ہمیشہ ہی بڑا ہلکے من سے لیتی رہی سنگلپوں کو سنگلپوں کے بارے میں کبھی گمبیر نہیں ہوئی اس لیے دوستو آج کسان دیوز کے افسر پر ہمیں اپنے ملک کے کسانوں کا نصیب بدلنے کے لیے نئے سنے سے ویچار کرنا چاہیے اور بڑی گمبیرتہ کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے شکریہ دوستو